بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسین شاکر ایروکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نئی سوچ نئی منزل آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسپیشلی سٹیوڈنٹ فرم انگلیش لیٹریٹر آپ کو ویری وارم ویلکم آج آپ کے لیے جو پہلی ویڈیو آپ کی خدمت پر پیش ہے وہ ہے لٹریٹر کیا ہے یقیناً جس چیز کو ہم پڑھتے ہیں جس کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے جس مضمون کو ہم پڑھنے جاتے ہیں ہمیں بیسیکلی پتا ہونا چاہیے کہ وہ ایکچلی چیز کیا ہے جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا اور اس کو ہم کس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں تو اسی لیے آج جو سب سے پہلی فردر ویڈیوز سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں لٹریٹر کے اوپر جو کہ بڑی اسینشل ہے آپ اس وقت تک لٹریٹر کے سٹیورنٹ اس وقت تک لٹریٹر کو بیٹر انڈسٹینڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ لٹریٹر کیا ہے اور لٹریٹر کی ایسی کونسی کوالٹیز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جن کو سمجھنا ہوتا ہے جب ایک لٹریٹر کا سیورنٹ لٹریٹر کوئی بک پڑھتا ہے اسے کن ایریاز کے اوپر فاکس کرنا ہے میرے ساتھ رہیے گا آپ کے لئے بہت قیمتی باتیں آپ کے لئے میں لے کے حاضر ہوا ہوں ذرا ان کو سنیے سمجھئے اور دیکھئے لٹریٹر کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں لٹریٹر کیا ہے تو بڑا بڑی خوبصورت سی دیفنیشن جو کہ چند لفظوں میں اس کو اگر ہم بیان کریں ایکشلی ایریفلیکشن آف لائف ساتھا لفظوں میں لٹریٹر زندگی کا عقس ہے جو کچھ ہماری زندگی میں موجود ہے وہی سب کچھ رائٹرز آفرز اپنی کتابوں میں لیتے ہیں اب وہ اچھا ہے یا وہ بڑا ہے اب وہ اچھا ہے تو کتابوں میں اچھا ہے اگر وہ بڑا ہے معاشر میں تو کتابوں میں بھی ویسا ہی اس کی عقس بندی کی جاتی ہے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ریفلیکشن آف لائف ہے اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھیں جب نوولز لکھے جانے لگے تو ہنری فیلڈنگ نے نوول کو ڈیفائن کیا ایک ایسا آئینہ جو راوڈ کے اوپر موجود ہے یہ چل رہا ہے اور ساست اپنے ایونٹس کو ریکارڈ کر رہا ہے جیسے آئینے میں وہی دکھے گا جو ایکچولی موجود ہے اسی طرح لٹریچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہماری زندگیوں کا عقاس ہوتا ہے جس دور کا بھی لٹریچر ہے وہ اس دور کا ریکارڈ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایکچولی لٹریچر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لٹریچر ہے یہ ریکارڈ آف ہیومن ریس ہے اس ایج کی جس ایج میں کوئی لٹریچر لکھا جاتا ہے اس ایج کا ریکارڈ ہے ان واقعات کا ان انسانوں کا اس زندگی کا اس سیولیزیشن کا اس دور کا تمام کے تمام جو چیزیں جو اس کو کور اپ کرتی ہیں وہ سارے کے سارے اس دور کے لٹریچر میں موجود ہوتی ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں لٹریچر کو تو لٹریچر کو بسیکلی سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کون کون سے لینزز استعمال کرتے ہیں میں ان کو ضرور کہوں گا کہ ہم لینز استعمال کرتے ہیں دو طرح کے لینز ہم استعمال کرتے ہیں جب بھی ہم لٹریچر کو پڑھتے ہیں پہلا لینز پہلا اگر ہم بات کریں تو ہم یا تو لٹریچر کو پلائیر لینز سے دیکھتے ہیں یا میہر لینز سے دیکھتے ہیں نوملی جو وائیڈ رینج پہ ہوتا ہے وہ پلائیر رینج ہے ہم عدب کو آرٹ فر آرٹ سیک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ فر آرٹ سیک لیکن جب ہم بات کرتے ہیں میہر وانوں کی یہ میہر والا جو لینز یہ دیکھتا ہے کہ آیا کے اس کی قوالٹیز کیا ہیں اس کے اوبجیکٹیو کیا ہیں اس کے امپیکس کیا ہیں اس کو لکھا کی سنداز سے کیا اس میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں اس میں کون کون سی سیمیٹک ایکسپیشنز ہیں یہ اس کی میرئیرز ہیں اور پلائیرز میں جو ہمیں ہماری سینسز کو اپیل کرے جو ہمارے ایموشنز کو اپیل کرے ہم اس کی بات کرتے ہیں آئیے فردر بڑھتے ہیں جب بھی ہم کسی بک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بک کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے لٹریچر کے سیوڈنس کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے ذرا سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بسی کے لیے آثر رائٹر اور بہائیند ایفری من مان کو مارکے پہلے لیے من جو بھی ہوتا ہے کوئی بھی مارکے پہلے لیے کیونکوی بھی انسان ہے کوئی بھی مارکے پہلے لیے رکھیے گا لیٹریچر کے سٹیوڈنٹس کو اتنا ویجنری ہونا چاہیے کسی کے بارے میں بھی رائے کائن کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ جو بھی بندہ جو بھی حرکت کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے اس کا جو بھی ایکشن ہے جیسے ایکشنز من کو ریویل کرتے ہیں اس طرح من ریویل کرتے ہیں سوسائیٹی کو سوسائیٹی سے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں بڑے خوبصورت لفظ کہ سب سے بڑا استاد معاشرہ ہے اور رائٹر بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہوتا ہے اسی معاشرے سے سیکھتا ہے سارت حسن منٹو کی بات میں یہاں کوٹ کروں گا بڑی خوبصورت بات وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر مقدمہ ہوا کہ جناب آپ تو یہ لیٹریچری ٹھیک نہیں لکھتے یہ تو ہمارے نوجوانوں کو بھٹکاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیٹریچر پر پابندی لگانے کی بجائے ان کاموں پر پابندی کیوں نہیں لگوا دیتے جو غلط ہیں جن کو میں اپنے افسانوں میں میں اپنے رائٹنگز میں پورٹری کرتا ہوں تو معاشرے میں جو اگزسٹ کرتا ہوتا ہے لیٹریچر وہی دکھاتا ہے تو میں کس کی پرڈکٹ ہوتا ہے اب یہ ضرور فرق ہوتا ہے کسی کے اوپر ایمپیکٹ زیادہ ہے تو کسی کے اوپر ایمپیکٹ کم ہے اب میریکنسن یہ ہے کہ جب بھی ایک لیٹریچر کا سٹیوریٹ لیٹریچر کو پڑھے تو وہ یہ ضرور دیکھے یہ ویسے بھی کہا جاتا ہے جو کنسٹیکٹیویس سیوریز ہیں یا ڈی کنسٹیکشن کی سیوریز ہیں پڑھیں گے ہم ان کی طرف چلیں گے کہ لیٹریچر کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے تو جب ہم کریٹیکل سیوریز کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو بک ہے نا بک یہ ایک طرح کا برج ہے between آپ کہہ لیں audience اور audience دو طرح کے ہوتے ہیں جو ڈرامٹسٹ ہیں ان کا audience ہے سامنے بیٹھ کے سننے والا اور دیکھنے والا اور جو writers ہیں ان کا audience ہوتا ہے ریڈر اور کوئی بھی بک لکھی جاتی ہے وہ readers کے لیے لکھی جاتی ہے writer کا basically جو target ہوتے ہیں وہ readers ہوتے ہیں جیسے speaker کا target listeners ہوتے ہیں اسی طرح کوئی بھی offer جب بک لکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے audience کیسے ہوں گے ان کو کیسے appeal کرے گی یہ بات بڑی ضروری ہے تو بک ہمیشہ ہی audience اور author کے درمیان میں ایک bridge ہوتی ہے ایک link ہوتی ہے یہ ان کو آپس میں link کرتی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں ایک qualitative book کی یا ایک qualitative link کی تو یقیناً کتنا جوڑتے ہیں ایک author کو اب میں آپ کو ایک 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 example دوں کہ ہمارا اور shakespeare کا اگر difference دیکھئے تو centuries کا difference ہے لیکن we are connected ہم connected ہیں کیوں through books through his words اس کے کام کے ذریعے اور اس کا جو کام ہے وہ کام shakespeare اور ہمارے درمیان میں ایک bridge ہے جو ہمیں جوڑے ہوئے ہیں اور behind shakespeare there is an age there is a society اور shakespeare کو سمجھنے کے لیے ہمیں رنہی سام کو دیکھنا پڑتا ہے ہمیں اس کے factors کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس سے بھی پیچھے جانا پڑتا ہے تو یہ تھا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں literature کی کسی book کی تو ہمیں literature کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی book لکھی اس کو سمجھنے کے لیے اس man تک جانا پڑتا ہے اس man کو سمجھنے کے لیے اس offer کو سمجھنے کے لیے اس society تک جانا پڑتا ہے آئیے ہم تھوڑی سی qualities کا آج اس ویڈیو میں discuss کرتے ہیں further بہت ساری qualities ہیں لیکن یہ prominent one ہے اور اس کے بعد ہم effects کی بات کریں گے کہ literature سے require کیا کیا جاتا ہے اس کے impact کیا کیا ہوتے ہیں اس کی ڈائیڈیکٹیوزم کی بات کریں گے جو بھی باتیں next videos میں کریں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کی qualities کو yes پہلی quality artistic quality literature کی جو پہلی بڑی خوبصورت بات کیونکہ literature ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی artistic quality یہ literature کو اس طرح بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے ایک crispy definition for you an artistic record of race a human race اس کو race کی بجائے human race human race کا artistic record جو ہے یہ basically literature ہے اچھا یاد رکھنا ہے all art is an expression of life جتنے بھی art ہے دنیا کے ہر art میں ایک چیز کو ضرور ڈپک کیا جاتا ہے اگر اس کو نکال لیا جائے تو art ایسے ہی ہے جیسے skeleton ہے اب یوں لگا لیں کہ اگر life کو art میں سے نکال دیا جائے چونکہ میں نے پہلے ہی لکھا ہے کہ reflection of life ہے لیڈی ہم ایسے کرتے ہیں اس life کو نکال دیں art میں سے آپ یوں سمجھ لیں مثال کے طور پر جیسے ایک جسم ہے جسم کے اندر دو چیزیں جو اسے ایک انسان بناتی ہیں ایک skeleton ہے اور دوسرا soul ہے ایک structure ہے اور دوسرا soul ہے جیسے ہی آپ soul کو نکالتے ہیں structure میں سے تو باقی کیا رہ جاتا ہے جس skeleton same is the case with literature جیسے ہی ہم اس میں سے life life soul ہے literature کی جیسے ہم life کو نکال دیں گے exclude کر دیں گے اس کے بعد صرف ایک skeleton رہ جائے گا a piece of writing جس کا کوئی وجود نہیں ہوگا جو کسی کو appeal نہیں کرے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ artistic record of human race اچھا اب جتنے بھی art ہیں وہ کس کو basically focus کرتے ہیں life کو اور life کی دو بڑی اہم خوبیاں دو اہم چیزیں دو اہم characteristics جن کو وہ deal کرتے ہیں truth and beauty جتنا بھی literature آپ دنیا جہان کا پڑھ لیں basic وہ یہاں سے شروع ہوگا باقی اس کی سب divisions ہی ہوں گی truth that is reality or beauty that is artistic quality of life or without beauty there is no life and without life there is no beauty جیسے جہان کیٹس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی دونوں کے اگر میں آپس میں relate کروں وہ کہتے ہیں truth is beauty and beauty is truth برحال یہ دو چیزیں essential ہیں literature کا بھی اور life کا بھی اگر یہ life کا essential ہے تو ظاہری بات ہے یہ literature کا بھی essential ہیں اچھا ذرا غور کیجئے گا کہ آپ نے اگر میں artistic ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانس فارم کر دیتے ہیں انسان پہنچ ہی اور دنیا میں جاتا ہے پڑھنے والا تو یہ دیکھیں ذرا دو قویٹیشنز آپ کے سامنے ہیں myself am hell فورنٹ سیٹن کا کریکٹر ہمارے ذہن میں آیا اور امیجنیشن myself am hell کہاں زمین پہ زمین پہ بیٹھ کے وہ دوزخ کی بات myself am hell اور اس کونسپ کو کہ میں جیسے ملٹن پیرڈائیز راس میں کہتا ہے کہ there is no hell and heaven actually it is the state of mind سیمبلیس فارم میں اگر ہم اس کو کہیں کہ دوزخ جنت جیسے کونسپس ہیں یہ انسان کے اپنی کیفیت ہے جیسے چاہے وہ اسے جنت بنا لیں چاہے دوزخ بنا لیں جیسے ڈاکٹر فاسٹرس was this the face that long a thousand ships اب دیکھیں ایک چہرے کے اوپر ذرا imagination اور emotions کی بات کریں کہ ایک چہرہ اور ہزاروں جہاز اور بڑی خوبصورتی ہے لٹریچر کے کہ یہ جو بندہ بھی اسے پڑھتا ہے ایک کتاب کو دس بندے پڑھ لیں وہ دس بندوں کے اوپر یہ دس مختلف انداز سے اثر کرے گی اس کی جو suggestive value ہے it is actually different to different people بچہ پڑھے گا اس کا اور انداز ہوگا بڑا پڑھے گا اس کا اور انداز ہوگا میں اس کو کچھ یوں اگر بیان کرنا چاہوں تو یوں ہی کیا جا سکتا ہے یہ اس کی creative value ہے ایک والد اپنے بچے کو دہات میں لے کے گئے اور وہ اسے دکھانا چاہتے تھے کہ غربت کیا ہے گاؤں میں لے کے گئے اور گاؤں میں جا کے انہوں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ غریب لوگ کتنے ہیں observe کرو شام کے وقت انہوں نے آپس میں بات چیت کی تو باپ بیٹے سے کہتا ہے دیکھا تم نے یہ کتنے ہی غریب لوگ تھے بیٹے نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے بڑی خوبصورت بات کی بیٹا کہتا ہے اباجی میں نے ضرور دیکھا میں نے دیکھا ہمارے پاس دودھ ہم خرید کے لاتے ہیں اور نہ حالس ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس اپنی بھینسے ہیں اپنا دودھ ہے ہمارے پاس ایک سریمنگ پال ہے یا ایک طلاب ہے ہمارے پاس ایک ٹینک ہی ہوتی ہے پانی جس میں ہم نہاتے ہیں ان لوگوں کے پاس نہریں ہیں طلاب ہیں جیوبل ہیں ہمارے پاس آلودہ ہوا ہے ان کے پاس تازہ فضاء ہے ساف فضاء ہے ہمارے پاس ایک کتہ ہے ان کے پاس کئی کتے ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہمیں خریدنا پڑتی ہیں ان کے پاس اپنی ذاتی چیزیں ہیں تو جی یہ دیکھنے کے دو انداز تھے زندگی کو دیکھا نا باپ نے اور انداز سے دیکھا بیٹے نے اور انداز سے دیکھا تو یہ لٹریچر کی خوبی ہے کہ لٹریچر اسی وجہ سے ہی کریئیٹیو ہے ہر بندہ اس سے مختلف انداز سے ہر بندے کو لٹریچر مختلف انداز سے سجس کرتا ہے کہ یہ پارمنٹ کیسے ہے لٹریچر کی خوبی ہے کہ یہ جتنی بھی تہذیبیں گزر گئیں جتنی بھی لوگ گزر گئے جو بھی گزرا ماضی اس کو اگر زندہ رکھا ہے تو یہ عدب میں رکھا ہے عدب کی شکل میں چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں یہ اس کی خوبصورتی ہے لٹریچر کی اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا کریڈٹ دی ہے اچھا یہ آپ ذرا تھوڑا سا اگر تاریخ کو ہم دیکھیں تو عدب کی تاریخ تو الیکزنڈیرین جو رائٹرز تھے انہوں نے بے شمار ایکشلی لٹریچر لکھا اور اگر ہم کیکسٹن کی بات کریں تو وہ پرنٹنگ پر ایسا آیا چونکہ کیکسٹن اور الیکزنڈیرین کا بڑا ڈیفرنس تھا لیکن الیکزنڈیرین جو ٹائم تھا اس دور میں لکھا گیا لٹریچر بھی محفوظ رہا اور اس میں سے وہ لٹریچر جو ٹاپ پہ تھا جو اچھا تھا وہ پرمننٹ ہو گیا پھر کیکسٹن آیا اور کیکسٹن اور اگر آج کی بات ہم کریں تو ویلیم کیکسٹن کے دور میں جو فورٹنگ فیپٹین سنجری کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس دور میں جو لٹریچر لکھا گیا بہت سارے لوگوں نے لکھا لیکن چوسر ہی کیوں پرومیننٹ ہے شیکسپیر مولا ہی کیوں پرومیننٹ ہے اور بھی تو رائٹرز تھے پروس رائٹنگ میں دیکھیں تو بیکن ہی کیوں پرومیننٹ ہے تو یہ بلکل اس مثال کی طرح ہے جیسے دریا میں سیلاب آ جائے اور اچھی چیزیں ہمیشہ ٹاپ پہ آ جاتی ہیں اور بری چیزیں ہمیشہ نیچے جن کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتے بلکل اس طرح لٹریچر ایک سیلاب ہے ہر کوئی اپنی اپنی لکھر لکھ رہا ہے لیکن اس سیلاب میں ٹاپ پہ وہی آتا ہے جس میں پاما نمسی کے ویلیو ہوتی ہے جو لوگوں کو زیادہ اپیل کرتا ہے یونیورسیلٹی یہ بڑی خوبصورت بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سٹیوڈنٹس یونیورسیلٹی یونیورسیلٹی کے کونسپ سے کیسے اویر ہو سکتے ہیں یونیورسیلٹی ڈیئر سیوڈنٹس یہ ہوتی ہے نو سنو بامز لیٹریچر عدب کی کوئی نہ یہ وقت کی قیاد رکھتا ہے نہ یہ سپیس کی قیاد رکھتا ہے لیٹریچر کے اوپر یہ حدود و قیود اپلائے نہیں ہوتی عدب بھی وہی ہے جو ہر دور کے لوگوں پہ اپلائے ہو جائے وہ جب بھی لکھا جائے اور جس دور کے لوگ بھی اسے پڑے ان لوگوں کو اسی طرح ہی اپیل کرے جس طرح اس دور کے لوگوں کو کرتا ہے اس کوالیٹی کو کہتے ہیں یونیورسیلٹی آف دہ لیٹریچر لیٹریچر کی گئی ویورسیلٹی کا راز کیا ہے یہ درہا میں آپ سے شیئر کروں بسیکلی لیٹریچر کا کوئی مذہب نہیں ہے ایٹ نیڈز ایٹ نوز نو نیشنیلٹی ایٹ نوز نو ریس ایٹ نوز نو ریلیجن ایٹ ہی ایٹ ہی ایک ریلیجن اس کا ایک ہی مذہب ہے اور ایک ہے ہیومن نیچر ہیومن نیچر میں فرطر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہیومن انٹرسٹ اور سیمبلسٹ ایموشنز کی بات کرتا ہے اور جب بھی لیٹریچر جو ہیومن انٹرسٹ اور سیمبلسٹ ایموشنز کو ڈیل کرے گا جو جو جس جس نے بھی ڈیل کیا ہیومن نیچر کو جس وائٹر نے بھی اپیل کیا تو وہ پامننٹ ہو گیا وہ یونیورسل ہو گیا سٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ایک اور کوالیٹی ہے لیٹریچر کی تو سٹائل سٹائل کے بارے میں کہا جاتا ہے سٹائل ایس دہ مان جو لیٹریچر لکھتا ہے جیسا وہ لکھتا ہے بسیکلی اس کی اپنی ذات کا ہی ایکسپوئیور ہوتا ہے اب یہ سٹائل مختلف ہیں لیٹریچر میں جیسے اوبجیکٹیو سٹائل بھی ہے اور سبجیکٹیو یہ دو طرح کے سٹائل تو پائے جاتے ہیں جیسے اوبجیکٹیو ہوگا تو ہم کہتے ہیں کلیسیکل ہے اور سبجیکٹیو ہوگا تو جی رومنٹک سٹائل ہے اس میں اس طرح یونیورسل ہے اور پرسنل ہے جب ہم یونیورسل کی بات کرتے ہیں تو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پرسنل کی تو اپیلس تو اگر ہم لیٹریچر کو سمپ کرنے کے کوشش کریں تو دو لفظوں میں چار لفظوں میں اس کے اگر ہم بات کر لیں تو لیٹریچر is the humanization of the whole world پوری انسانیت کو ایک unit بنا دینا ایک whole بنا دینا یہ لیٹریچر ساری بنیا اس کے گل اب یہ والے پڑھیں یہ والے پڑھیں یہ والے پڑھیں یہ والے پڑھیں جو بھی دیکھیں ان کے اوپر proper effect کریں یہ لیٹریچر ہے لیٹریچر deals with every 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 human life thank you for watching this video آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ کو لیٹریچر کی سمجھ آگئے ہوگی اس کی خوبیوں کی سمجھ آگئے ہوگی آنے والے ویڈیوز دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو لیٹریچر کے بارے میں مزید information مل سکے معلومات مل سکے والسلام